بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کہانی حضرت سلمان علیہ السلام اور ایک نوجوان کے بارے میں ہے جو کہ سمندر میں رہتا تھا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویرز کمینڈرز کی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف حضرت سلمان علیہ السلام اسمان اور زمین کے درمیان ہوا میں اُڑ رہے تھے جنانچہ ایک دن جب کسی گہرے سمندر میں ان کا گزر ہوا تو دریا میں ہولناک مجھے اٹھتے ہوئے دے کر ہوا کے پھیل جانے کا حکم دے دیا جناتوں کو دریا میں غطہ لگا کر نیچے کا حال معلوم کرنے کا کہا جب حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے جنہوں نے دریا میں غطہ لگایا تو اس میں موٹی کا ایک چمکدار قبا دیکھا جس میں ایک کوئی دروازہ نہیں تھا حضرت سلمان علیہ السلام کو اس کی حبر دی گئی تو انہوں نے اس قبعے کو سمندر سے باہر لانے کا حکم فرمایا چنانچہ جنات نے اس کو سمندر سے نکال کر حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جس کو دیکھ کر انہیں بہت تحجب ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جس سے وہ قبعہ شک ہو گیا کھل گیا اور اس کا دروازہ کھل گیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس میں ایک نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے سجدے میں مشہول ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے دریافت گیا کہ تم فرشتے ہو یا جن تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں انسان کی جن سے ہوں نہ میں جن ہوں اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں اس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے دریافت گیا کہ آخر یہ بزرگی اور فضیلت تمہیں کس وجہ سے حاصل ہوئی ہے اس نوجوان نے ارض کیا کہ حضرت مجھے یہ فضیلت اتاتے والدین اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے میں اپنی ضعیف والدہ کو اپنی پشت پر لادے رہتا تھا اور ان کی دعا یہ تھی کہ اے میرے مبود تو اس کو اس کی سعادت کا صلح ضرور دینا اور اس کو میرے مرنے کے بعد ایسی جگہ پر اس کا مقام متین فرمانا کہ جو نہ آسمان میں ہو اور نہ زمین میں چنانچہ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد جب میں ایک دن دریا کے کنارے گوم رہا تھا تو میں نے سفید مطی کا ایک کبہ دیکھا جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور میرے اندر داہل ہونے کے بعد قدرت الہی سے حد ہی بند ہو گیا مجھے نہیں معلوم کہ اب میں زمین میں ہوں یا آسمان میں یا ہوا میں مجھے اپنے ٹکانے کا نہیں پتا اللہ تعالیٰ اسی میں مجھے رزق عطا فرما دیتا ہے حضر سلمان علیہ السلام نے دریافت گیا اور تو اس میں تجھے روزی کس طرح حاصل ہوتی ہے تو کس طرح زندہ ہے اس نے کہا جب بھوکا ہوتا ہوں تو پتھر سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے اور اس درخت سے پھل جس میں دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی نکلتا ہے جس کو میں کھا پی لیتا ہوں اور میرے سراب ہو جانے کے بعد خود دی ودرت غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد حضر سلمان علیہ السلام نے دریافت بنایا کہ آخر اس قبے میں تمہیں دن و رات میں کس طرح پتا چلتا ہے کہ اب رات ہو گئی اب دن ہو گیا تو اس نے جواب دیا کہ جناب جب صبح صادق ہوتی ہے تو یہ قبہ سفید ہو جاتا ہے اور جا غروبے افتاد کے بعد اندیرہ اچھا جاتا ہے یہ بالکل اندیرہ ہو جاتا ہے اس میں اس ذریعے سے مجھے دن و رات کو پھچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے اس کے بعد حضر سلمان علیہ السلام کی دعا سے وہ قبہ دریاء کی گہرائی میں اپنے مقام کی طرف واپس لوڑ گیا اور نوجوان اسی میں واپس چلا گیا اور وہیں جا کر رہنا اس نے شروع کر دیا امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نیکس روڈیو تا کے لیے اللہ حافظ